بھوپل کے اقبال میدان میں سی اے این آر سی این پی آر کے خلاب پچھلے چھپن دن سے ستیا گرہ جاری ہے اور دلی میں جو ہنسا ہوئی ہے اس کو لے کر یہاں کینڈل مارچ بھی نکالا گیا تھا ہم یہاں بات کر رہے ہیں لوگوں سے کس طرح دیکھ رہے ہیں دلی کی ہنسا کو آپ گورنمنٹ کی یہ پوری ساجش ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کھلے یعنی دکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر ریوالور لوگ استعمال کر رہے ہیں اور پولیس جو ہے چکچا بیٹھی ہوئی ہے کوئی بھی بول نہیں رہا ہے اس کے لیے اور یہ سارے آر ایس ایس کے لوگ ہیں سمجھے آپ اور یہ کھل کے وہاں پر مارہ پیٹی ہو رہی ہے اور قتل غارت کی جبکہ پروٹیس جو ہے نا نارمل تھا کوئی نہیں بول رہا تھا اس چیز کے لیے اور کسی نے کوئی ایسی زیادتی نہیں کری وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا وہاں پر لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا یہ ہنسہ پھیلائی گئی اب ایک ایمیلے اگر ہارتا ہے اور اس کے بعد میں پولیس کے سامنے وہ پرشازن کے سامنے بولتا ہے کہ نہیں صاحب ہم اس کا جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں ان ارسی کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دنگا بھڑکائے جاتا ہے دیکھیں جہاں تک میرا خیال ہے کہ جیسے کہ عابد صاحب نے بتایا کہ دیش اپنا ہے اور جب دیش اپنا ہے پارٹییں آنی جانی ہیں ہم کسی پارٹی کے سپورٹ کرتے ہوئے اس کو اگر پولرائز کرتے ہیں ہندو مسلمان کے بیچ میں نفرت پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے گری بات کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے آج کوئی سی پارٹی ہے کل دوسری ہوگی لیکن جو ہندوستان کے گنگا جمنی تہزیب ہے اس کو اگر کوئی داغدار کرتا ہے وہ کسی بھی پارٹی کا نیتہ ہو کسی بھی پارٹی کا ویکتی ہو چاہے وہ سنگ کے لوگ ہو یا کوئی مسلم کمیٹی کے ہو کوئی بھی ہو اگر وہ دیش کی فضا خراب کرتے ہیں تو ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور اس میں پارٹی حصے الگ ہٹ کر دیش اتنے بات کرنا چاہیے کیونکہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہم سب کو مل جل کر ایسی جتنی بھی برائی ہے اس کو خود مٹانا ہوگا اور یہ پہلی بار ایسا ہے کہ سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہندو مسلمان کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور عام جنتہ چاہتی ہے کہ اکھٹے ہو کے رہے ہیں تو یہ شرمناک بات ہے اس بارے میں جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں ان کو بھی ویچار کرنا چاہیے اتحاس جب بھی لکھا جائے گا تو کالے اکشروں میں اس حکومت کے بارے میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے ایسی بات کہی جس سے ہندو مسلمان کے بیچ میں نفرت پیدا ہوئی یہ جو بھوپال کے اقوال میدان پر لوگ ہیں ان کا ساپ ساپ کہنا ہے کہ اس معاملے میں جو بھی یہ دیس کا معاملہ ہے اس کو مجھب سے جوڑ کرنی دیکھا جانا چاہیے اس کو کسی دل سے جوڑ کرنی دیکھا جانا چاہیے اس میں جو دوسی ہون کے خلاب کاروائی ہونی چاہیے اور اس طرح کی نفرت کے ماحول پھیلانے سے بچا جانا چاہیے کیمرامین راحل سیچکر کے ساتھ کوسل کسور چطربیدی سراج ایکسپریس بھوپال